چلیئے سوکشتہ پریڑنا سما روح کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بھوپال سے جہاں مکہ منتری موہن یادو سمبودت کر رہے ہیں جوڑ دار عبیدندن کریں کرسی منتری کا اس احسر پر ہمارے پشپالن منتری لاکھن پٹیل جی جوڑ دار عبیدندن لاکھن جی کا ہمارے ایک اور منتری نریندر جی جوڑ دار نرین پٹیل جی کا عبیدندن اس احسر پر ہمارے اپنے ماننی ودایق آرے ہاں ہماری بہن جی دے گئی پرتیبہ بھاگری جی کا جوڑ دار عبیدندن پرتیبہ جی بہت شکری اور ججہارول اور یوہ منتری ہمارے ماننی ودایق سیلین جین جی اچھا کرسنا بھا بھی ادھر رہے گئے یہ تھوڑا ادھر ادھر گڑ بڑ ہو گیا ہاں یہ کرم میں یہاں کی ہماری اپنی لاکھوں میں جیتنے والی جب ودای سب آئے تو لاکھوں سے جیتی ہے کرسنا گور جی ان کا بھی بندن عبیدندن ہے ہماری اپنی مہا اور مہاپور سعید سارے مہاپور سب کا عبیدندن جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ عبیدندن کریں میں آج یہ لائن سے دیکھ رہا تھا کہ اپنے اس منچ کے اوپر جو صوتات ملے گی ان سوگاتوں کا کرم اگر اپنے دیکھیں تو جو ہماری اپنی بیمین پرکار کی راسیوں کا انترنگ نگری نکائے کے مادیم سے ہوگا وہ اپنی جگہ ہے لیکن سب سے بڑا کاریکرم لگ وقت راجہ سویبھاگ کے چار ہزار دو سو چھپن راجہ سویبھاگ سے پٹواری پیلی پیلی بار بند رہا ہاتھ کھڑے کرے کون کون پٹواری ہے جو اوردار تعلیوں سے ان کا عبیدندن کرے جو پٹواری آئے ہیں جو اوردار تعلی وجہ اپنے آپ کے لیے بھی ہاج کے بعد آپ کے ہاتھ میں یہ بڑا کام دیا ہے ہم جانتے کہ آپ کا سنگرس بڑا تھا اور آپ کا مقابلہ بھی تگڑا تھا کئی سارے کارنوں کے بعد بھی آپ نے مجبوطی سے اپنی اگزام دیئے سرکار کے دوارہ آپ کو نیوکتی پتر دے کر کے ایک نیا وکاس کا راستہ کھولنے کا پریاز کیا ہے کہ ہاں ہمارے اپنے بھائی بین اگر پرکچھا دیئے لیکن کیول جانچ کے نام پر لوگوں کو بیروزگار کر بنا کر رکھنا یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کو منجور نہیں ہے ایسی کسی مڈھمکی سے یہ سرکار ڈرنے والی نہیں ہے سرکار ہوتی کائی کے لیے غلط ہو گیا تو سرسپینٹ کریں گے کاروائی کریں گے ہاں ہماری سرکار یا سرسی نرین موڈی جی کے نیترت میں سب سے زیادہ کارگار کاروائی کرنے والی سرکار ہے جو لگاتار اس بات کی چندہ کرتی ہے کسی ایسے بیروزگاروں کے ساتھ انیا جا یہ تو بڑی بات ہے چھوٹے سے چھوٹے بیکتی کے جیون میں بھی چاہے ڈرائیوری کرنے والا ایک چھوٹا سا سامانی بیکتی بھی لوگوں کے حساب سے ہو سکتے وہ بڑے ہوں گے لیکن ڈرائیور بھی ہمارے ہاں کسی کے مدد کا محتاج نہیں وہ سوابی مان سے جیون جینے کا عدی کار رکھتا ہے اس لئے اس کے سمان کا دھیان رکھنا یہ ہماری سرکار کا نیڑن ہے ہر گریب آدمی کا جیون آنند کے ساتھ بیٹے لیکن اس سے بڑھ کے سوابی مان کے ساتھ جیئے ایسی لجہ جنک جیون سے تو جندگی بیکار ہے میں اس بات کو گور کرتا ہوں آج ہمارے لئے نرین موڈی جی کا وہ مائل سٹون ہے جن نے کہا کہ سوچتہ کے معاملے میں لال قلعے کے اوپر سے آوان کیا کہ دیس میں سوچتہ کا بھیان چلنا چاہیے جو اردار اب جندر کرے مانی یسوسی پردان منتری نرین موڈی جی کے لئے جن کے مادیم سے یہ لاکھوں لاکھ سفی کرمی جن کے بارے میں پتہ نہیں کتنا لجہ جنک دھنگ سے ان کا بھیوار ہوتا تھا اب کتنا اچھا لگتا ہے مکھے منتری منتری آئیے صدکاری ہمارے سوچتہ کرمیوں کا سممان کرتے مجھے اس بات کی پرسندت آئے کیونکہ ہم ان کا سممان کیوں نہیں کریں گے سوچتہ سے تو جیون ہے ان کی سوچتہ نہیں ہوگی تو ہمارا جیون میں کیا ہوگا ہم نے نگروں کا کیا حال بنا رکھا تھا پہلے لیکن مانی موڈی جی نے جو احوان کیا آج پورے دنیا میں بھارت کی ایک الگ پہچان ہے اور مانی موڈی جی کے نیترتوں میں تو مدبردیس تو اور اس سے آگے گیا ہے پورے دیس میں مہانگر پالکہ میں سب سے نمبر ون کا تمگا کسی راج کو ملا ہے تو مدبردیس کے اندور سہر کو ملا ہے یہ ہم سب کا سو بھاگ یہ ہے اندور نے وہ مقام پایا ہے اور مدبردیس پورے دیس کا دوسرے نمبر کا سب سے سوچھ پردیس کے ناتے سے پیچانا جاتا ہے میں آج کے سوچھر پر اور بھی الگ الگ گھوشنا ہے الگ الگ پرکار کی نیوکتیاں ہیں کسان کلیان ترین سنگھ جی آپ کا بھی 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 نیوکتیاں ہیں لگ بگ بارہ سو تریپان کنسانہ جی آپ کے لئے جوڑ دارا بندندن کرو بارہ سو تریپان کون کو نے جرہا ہاتھ کھڑے کرنا کرسی بھاگ والے اپنے اسطان پہ کھڑے ہو کے تعلیم جاؤ محلوم پڑ جائے گا ہاں ہماری سرکار روزگار دے رہی ہے لوگ کہتے کس کو روزگار ملا یہ اپنے یار بیٹھے وے ایک ایک وقتی اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ ہاں ہم کو روزگار ملا ہاں ہماری سرکار جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے پنچایت گرامیند وکاس کے آپ یہاں بھی آئے اور پردیس میں بھی جڑے چھے سو پیتیس جوڑ دار تعلیم جاؤ چھے سو پیتیس لوگوں کے لئے پسپالان و دیری ویبھاگ پانسو بارہ ہمارے کرمچاری ادھکاری گھن جوڑ دار امیدندن کرو پانسو بارہ یہ نئے بند ہوا ملے ہم سے ملے آئیو سویبھاگ کے ایک سو چھے آئیو سویبھاگ ہے کہ نہیں اپنے ہاں جڑا کونے تعلیم جاؤ ایک سو چھے لوگ ہمارے پاس آج سباگار میں موجود ہے سب ملا کر کے سرم محیلہ بالوکاس نگری نکائے سماج سامجی کلیان بھوپال کے استرازدی ادھانیک لوگ نرمان خاتیا پورتی تکتی کی سکھا سامانی پرساسن جن جاتی جن سمپرک وانج کر جیل سب ملا کر کے آج کے اس کارکرم میں آٹھ ہزار آٹھ سو سی تیس الگ الگ لوگوں کو روزگار ملا جوڑ دار تعلیم جاؤ ایک بار اپنے اسطان پر کھڑے ہو کر کے سب کے ساتھ اپنی سانموتی دے جوڑ دار تعلیم بجائے اپنے اسطان پر کھڑے ہو کر کے کہ آج ان کا جیون نئے سرے سے آگے بڑھ رہا ہے ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں آج کے اس سمجھ میں کسی کو روزگار مل جائے اس سے بڑیا کیا بات ہو سکتی ہے ہماری سبکامنا ان کے سامنے ہماری اپنی من کی بھاونہ ہے ہر ایک کے جیون میں ساسن کے آدیش کی چھتری مل جائے اس کا جیون سکھ میں ہو جائے اس سے یہاں سبھاکی کی بات کیا ہوگی اور اتنے ہی نہیں یہاں ایک اور کارکرم بھی ہوا ہے میٹرو ریل یہ بڑا سپنا ہوتا تھا دوسروں کا آج میٹرو ریل کے مادیم سے میٹرو ریل بھوپال کا سیکنڈ چرنڈ کا نیا بھومی پوجنوا جوڑ دار تعلیہ بجائے میٹرو ریل کے لیے بھی نگری نکائے اور ان کے وکاسکاریوں کے لیے لگ بگ ایک ہزار کروڑ کے ویبید پرکار کے پیسے ان کے خاتے میں ڈالے جا رہا ہیں جوڑ دار عویدندن کریں اپنے نگری نکائے کے آدھار پر جو جو ہمارے کام چلنے والے ہیں آپ انداز لگا سکتے ہو ایک ہزار پانسو چالیس کروڑ کے تو میٹرو پریوجنہ کے آج کے اس کارکرم کا بھومی پوجن ہوا ہے آج کے اسے پر میٹرو بھوپال کے کاریڈور میں خاص کر کے یہ جو ہمارے لیے سترہ کلومیٹر کا اور بلیو کاریڈور پندرہ کلومیٹر کا یہ جو نیا سیکٹر بن رہا ہے آنے والے جانے والے کئی سارے لوگوں کے لیے میٹرو ریل جب چالو ہوگی تو ہمارے اپنے سارے جیب کے پر پڑھنے والا پیٹرول اور ڈیزل کا بھار یہ بھی کم ہوگا آوہ کمن میں یات آیت کی سمسیہ سے بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہر ویکتی آج کے دور میں اس بات کی مانگ کرتا ہے میں مانین نرین موڈی جی کا آبھار مانتا ہوں جنہوں نے آگرہ پر وقت ہمارے بھوپال ان دور ایسے سہروں کے اندر میٹرو کی بات مانتے ہوئے راسی بھی منجور کیے اور آنے والے سمجھ میں ایسے جبل پور گوالیار ان سہروں کے لیے بھی ہم میٹرو ریل کی سوجہ دینے والے ہیں میں آپ کے مادیم سے ایک اور جانکاری دینا چاہوں گا ہمارے اپنے نگری نکائےوں کے لیے الگ الگ پرکار کے کتنے پرسکار ہیں اپنے ستر پرسکار پہلے تو دلی سے پرسکار لے کے آئے لیکن ستر پرسکار ابھی یہی ملنے والے ہیں کوئی پہلے کلپنا کرتا تھا کہ نگری نکائے کے اندر اتنی بڑی سنجھا میں ہم کو پرسکار ملے بیٹ جا بھائی کسی کے پیٹ میں دکھے گا تو روتے گاتا رہے گا ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا اپنے کارکرم کا اندلو کئی لوگ تو آپ کو روزگار سے لگتے دیکھیں نہیں رہتے ایسے کئی کے پیٹ میں مروڑے چھوٹے ہیں لیکن چھنتا مت کرو لگ بک نو ہزار لوگوں کو تو ہم نے آج روزگار دیا ہے اور آنے والے ایک اگلے ہفتے کے اندر پندرہ ہزار بیروزگاروں کو پھر نیوک کی پرمان پتر دینے والے ہیں یہ ہماری سرکار ہے ہم اگر بیروزگاروں کو روزگار نہیں دیں گے ہم اگر ان کی پرمانیٹ نوکری نہیں دیں گے تو بیوستہ کا سنچالن کیسے ہوگا یہ تو اچھا ہوا بیپکشی پارٹی نے سارے پریت نہ کر لیے کہ ہم آپ کو پرمان پتر ہی جے پائیں تو پچاس لوگ آئے پل ملگا کے پچاس بیروز میں آندولن کرنے اپنے آپ سمجھ میں آگیا لوگوں کہ جنتہ ان کے ساتھ میں نہیں ہے تو جنتہ ساتھ میں بھی کیوں ہوگی کیسے ہوگی ارے آپ کوئی ساتھ ہوئے کام کرمکہ کر دو کوئی تو ایک کام کر دو آج نیائی آترہ کے مہدیم سے اجین میں مہاکال درسن کرنے آرو اور پانسو سال کا سنگرس تھا عیدیہ کا پانسو سال کا اور پانسو سال کے سنگرس میں کئی سیکڑوں لوگوں نے پرانوں کی قربانی آ دے دی بڑی مشکل سے کرانتی کاریوں کے آجازی کے دیوانوں کے کئی کارنوں کے بعد دیش آجاز ہوا اور دیش کی آجازی کے بعد سوابیمان کے پرتیق ہمارے آرادی رام کی لیکن کانگریس نے قدم قدم پر روڑے اٹکائے شبوت پوچھے کہاں رام پیدا ہوئے کس نے دیکھے کونچا جنمستان ہے اور تو اور جو آندولن کرنے گئے ان کے اوپر جن نے گولیاں چلائی کانگریس نے ان کی پیٹ تھپ تھپائی یہ بڑے درباگے کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی پرماتما کی کرپا سے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا پورے دیش کے کیا ہندو کیا مسلمان سب نے مل کر کے جوڑدار عمیرندن کرو ہندو مسلم ایک تاکہ یہ ادھارن ہوا ہے دو سال پہلے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی مسلم پخش کے کسی ہندو پخشے کوئی جھگڑا نہیں ہوا سب نے مل کر بھگوان رام کے بھومی پوجن کارکرم کا سواگت کیا اور تو اور جو ستر سال تک اقبال بھائی سامنے ویروض میں رہے وہ بھی اس بھومی پوجن میں سمیلت تھے مجھے اس بات کی پرسنتہ ہے اور جب بھگوان رام کا مندر بن کر کے گربگہ میں پرویش کا مامل آیا میں بدھائی جھڑا چاہوں ہاں مندر پریشت کو ہم کلی بھگوان رام کے درسن کر کے آئے میرے ساتھ بولو جائے جائے شریعہ ادھر کیا ہوا ہے دونوں میں سے کس کی جوڑ سے آتی دیکھتا ہوں جائے جائے شریعہ ایک بار اور جائے جائے شریعہ ہم تو یہ نعرے کے ساتھ چوئیس گھنٹے جیون گجارتے ہیں اور یہ رام کے ساتھ ہی شریعہ چھوڑ کر کے آنند مناتے ہیں لیکن بھگوان رام کے گربگہ کا معاملہ بھی دربھاکی کے ساتھ نیوتا دیا گیا بھئیہ تم نے پہلے عرنگے لگائیں پتہ نہیں کیا کیا بولا بھگوان سب کا بھلا کرے بھگوان رام کے گربگر کے پرویش میں آپ بھی آمنتری تھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن کو بلایا وہ آئے تو آئے اگر نہیں آنا تو مت آؤ چپرو لیکن پھر بھی اتنے بڑے سماج کا اپمان کرتے ہوئے کانگریش کے نیتاؤں نے آمنترن ٹھکرایا بڑے دربھاکی کے ساتھ کے نا پڑ رہا ہے جنتہ اب آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ نے بھگوان رام کے مندر لوکارپن کا نیمانترن ٹھکرایا ہے یہ لوگ تنترے بھئیہ آنے والے لوگ سوہ چناؤں میں جنتہ اس اپمان کا بدلہ لے گی ہمارے من میں وہ پیڑا ہے دل کی بات نہیں کرتے لیکن سناتن سنسکتی کی بات تو ہم کریں گے بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ادھر سے آواز آئے گی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو جوڑدار تعلی بجا کر کے اس بات کا سمرتھن کرو بھگوان رام اگر گھر بھگر میں مسکر آئے تو کس بات کے لئے مسکر آئے وہ ان سب کے موہ پہ تماشا ہیں جو بھگوان رام کے پر 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 اٹھاتے ہیں آج کے سو پر میری اپنی اور سے پورے پردیس میں لگ بک سالے چار سو سے جادہ نگری نکائے کے بہت 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 دنیوات بھارت مات کیجئے